ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے اہم ترین پروگرام ڈی این اے میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آئیے دیکھ کر کے آتے ہیں کہ کونس کونسی قبریں آج ڈی این اے میں آپ لوگوں کی سامنے پیش کی جائے رہی ہیں سرقیوں پر نظر کرتے ہیں شہید کرنل سنتوش کے اہل خانہ کو پانچ کروڑ روپے دے گی تلنگانہ حکومت چین کے معاملے پر راشتروادی بیانبازی کو کم کیا جانا چاہیے ایچڑی دیوے گوڑا کا آیا بیان یو پی ایش ٹی ایف نے جاری کی باون موبائل ایپ کی فہرست ملازمین کو دیڈیلیٹ کرنے کی ہدایت حج منسوک کرنے کا اعلان کیا جائے اور تمام درخواست گزار کو آئندہ سال موقع دیا جائے اس طرح کا راہ مطالبہ دہلی یل جی نے واپس لیا پانچ دن کے کوارنٹین کا فیصلہ اگر چینی فوج نے درانزازی نہیں کی تو بیس فوجی شہید اور پچیسی زخمی کیسے ہوئے چیدنبرم کا سوال محکم ہے ڈاک لائیا ہے گھر بیٹے پیسے نکالنے کی سہولت ڈیزل پیٹرول ہوا بے قابو لگاتا چودویں دن قیمتوں میں اضافہ پی ایم موڈی نے چینی جاریت کے سامنے سپردک کی کر دی راہل گاندی کا بیان لڈاک میں حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال قابو میں ہے لیفٹینٹ جنرل راجو کا بیان خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں غستاقی کرنے والے کو فوری گریفتار کیا جائے عارف نسیم کا بیان ای میل کے ذریعے ووٹنگ ہوئی تو میں ہار سکتا ہوں ٹرمپ کا خدشہ پولیس تحویل میں جارج فلائٹ کے موت کے خلاف یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور امریکہ جونتن تھ تہوار پر کئی جگہ میں مظاہرے لاکھوں شرکاں نے جارج فلائٹ کو کیا یاد افغانستان حیرات میں بمحملے میں تین پولیس اہلکار حالان ترکی عالمی دس بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کے حدف کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے صدی ایدوگان کا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے ڈی این اے پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کے اس اہم ترین پروگرام میں آپ لوگ کے سامنے بہت ساری خبریں پیش کرنے والا ہوں اس کی تفصیلات بھی آپ لوگ کے سامنے پیش کی جائے گی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے تصویریں دکھائی گئے ہیں ویڈیوز بتائی گئی ہیں جن احباب نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی ضرور کوشش کریں بہر کر ناظرین آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان لدہ کے گلوان وادی میں پرتشدد جھڑپ میں ہندوستان کی بیس فوجی جوان شہید ہو گئے ان شہید جوانوں میں کرنل سنتوش بابو بھی شامل ہیں جنہیں پورا ہندوستان سلام کر رہا ہے اس درمیان تلنگانہ کے وزیرعالہ کے چندر شکر راؤں نے کرنل سنتوش بابو کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے تلنگانہ کے وزیرعالہ نے کرنل سنتوش کے اہل خانہ کو پانچ کروڑ روپے کے رقم دینے کا اعلان کیا علاوہ عزی لداخ میں شہید ہونے والے انیس دیگر نوجوانوں کی کمبے کو بھی تلنگانہ حکومت دس دس لاکھ روپے دے گی اس بات کا اعلان آج کی آ گیا ہے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اس وقت چینی پروڈکٹ کو اور اس کے ایپس کو لے کر کے اتر پردیش ایس ٹی ایف نے اپنے تمام افسران اور ان لازمین سے اپنے موبائل سے باون ایپ گلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق اس بارے میں اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس اس ٹی ایف کے آئی جی امیتاب ایش نے جمعہ کو ایک آرڈر جاری کیا جس میں اس ٹی ایف سے وابستہ تمام ملازمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے فون سے فوراں باون ایپ کو ڈیلیٹ کر دے اس ٹی ایف کا یہ بھی کہنا کہ ان ایپ کے ذریعے فون کا اہم ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے اس ٹی ایف کے آئی جی امیتاب ایش نے اس آرڈر کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایش ٹی ایف ٹی ایف کو ایسا آرڈر دیا گیا ہے اتر پردیش کی اے ڈی جی نظم و نسخ پرشاند کمار کا کہنا ہے کہ آئی جی کی ہدایت پر صرف ایش ٹی ایف کو یہ ہدایت دی گئی ہے آزین آئیے بات کرتے ہیں حج ٹونٹی ٹونٹی کی جہاں حج کمیٹی آف انڈیا باقیدہ حج ٹونٹی ٹونٹی کی منسوقی کا اعلان کرے اور جن درخواست گزار کے نام قرآن دازم میں آئے ہیں انہیں ہی آئندہ سال موقع دیا جائے تاکہ انہیں دوبارہ درخواست دینے کے مراحل سے نہ گزرنا پڑے اس کا مطالبہ مہاراشترہ کمیٹی کے ثابت چیرمن جمال صدیقی نے کیا ہے اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ حج پالیسی دوہزار اٹھارہ اور بیس پر عمل آواری کی جائے جمال صدیقی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ حج کمیٹی جمع کی جانے والی رقم واپس لینے کے اعلان کے بجائے حج کی منسوقی کا باقیدہ اعلان کر دے اور جزام لگایا کہ حج کمیٹی رقم واپس نہ کرتے ہوئے بینک کی سود کا فائدہ اٹھا رہی ہے جو کی سراسر نائنصافی ہے ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں دہلی کی دہلی میں بڑھتے کرونا وائرس معاملات کے درمیان کرونا متاثر و مشتبہ افراد کو کوارنٹائن کرنے کو لے کر دہلی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر کے درمیان چل رہی رساکشی آخر خار ختم ہو گئی ہے دہلی کے یل جی انیل بیجل نے آخر کار ہفتے کی شام کو پانچ دن کے انسٹیوشنل کوارنٹائن کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا لیفٹیننٹ گورنر کی اس فیصلے کی مسلسل مخالفت کی جا رہی تھی خاص کر دہلی کی کیجریوال حکومت اس کے حق میں نہیں تھی اب دہلی حکومت کا کہنا ہے کہ فیصلہ واپس ہونے کے بعد راجدانی کے لوگوں کو کافی مدد ملے گی ناظرین لدہ کے وعدی گلوان میں چینی فوج کی جاریت کے سبب بیس ہندوستانی فوجیوں کی شہادت پر گشتہ شام طلب کی گئی کل جماعت میٹنگ پر ہفتے کے روز سابق مرکزی وزیر اور کانگریز کی سینے رہنما پی چیدنبرم نے مودی حکومت پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہندوستانی سرحد میں کوئی چینی داخل نہیں ہوا یہ صحیح ہے تو پانچ اور چھے میں کوئی کیا ہوا گشتہ دنوں دونوں ملکوں کے فوجیوں میں تصادم کیوں ہوا اور سب سے بڑا سوال ہندوستانیوں نے اپنے بیس جوان کیوں کھوئے پی چیدنبرم نے زوم ایپ پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے پہ کل جماعتی میٹنگ کے دوران کانگریز صدر سونیا گاندی کے بیان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندی نے کل کی اجلاس میں کہا کانگریز پارٹی اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور جنگ کی صورت میں کسی بھی قربانی دینے کے لئے تیار ہے اس کے علاوہ انہوں نے وزیراعظم مودی کے اختتائمی بیان کا بھی تذکرہ کیا جس میں انہوں نے کہا لدھاق میں ہندوستانی علاقے کے اندر کسی بھی بیرونی شخص نے قدم نہیں رکھا چیدنبرم نے کہا کہ ان کی میس پر متعدد اخبار رکھے ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیراعظم کا بیان چیف آف آرمی شٹاف وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے بیانات کی نفی کرتا ہے ناظرین عوام پر مہنگائی کی مار لگاتار جاری ہے اور اپوزیشن پارٹیوں کے ذریعے لگاتار مخالفت کے باوجود ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ چودویں دن بھی جاری ہے ہندوستان کی راجدانی دہلی میں بیس جن کو پیٹرول کی قیمت میں یک کون پیسے جبکہ ڈیزل قیمت میں اکسٹ پیسے فی لٹر کا اضافہ کیا گیا یہاں قابل ذکر ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دیگر اشیاء کی قیمتوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور کئی طرح سے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو لے کر اس وقت لوگ پریشان ہیں میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے سب سے بڑی آئل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول کی قیمت یک کون پیسے اضافے کے ساتھ 78.88 روپے فی لٹر ہو گئی جو تین نومبر 2018 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے ڈیزل کی قیمت میں 61 پیسے اضافے کے ساتھ ریکارڈ 77.67 روپے فی لٹر پر فروخت ہو رہا ہے ساتھ جن سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ان چودہ دنوں میں پیٹرول 7.62 روپے یعنی 10.63 فیصد اور ڈیزل 8.28 روپے یعنی 11.93 فیصد مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عام عوام کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے ناظرین راہل گاندی نے اس وقت وزیراعظم نرند مودی کو نشانے پر لیا ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے ہفتے کے روز وزیراعظم نرند مودی پر زبردست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی کا چینی دراندازی پر آل پارٹس میٹنگ میں دیا گیا بیان ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے چینی جارہیت کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے راہل گاندی نے ٹویٹ میں لکھایا کہ پی ایم نے چینی جارہیت کے سامنے ہندوستانی زمین حوالے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی سے اس سلسلے میں دوستالخ سوال بھی پوچھے ہیں انہوں نے ٹویٹ میں لکھایا کہ اگر زمین چینی تھی تو ہمارے فوجیوں کو کیوں مارا گیا اور وہ جانباز کہاں مارے گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی خبر پوشٹ کی جس میں پی ایم مودی کے آل پارٹس میٹنگ میں دیا گیا بیان جاری کیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ہماری سرحد میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے ہمارے چوکی پر قبضہ کیا ناظرین سری نگر میں قائم فوج کی پندروی کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے کہا ہے کہ لڈاک میں حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال قابو میں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں جس کاروائی کی بھی ضرورت پڑے گی بھارتی فوج وہاں انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے لیفٹیننٹ جنرل راجو نے جمعہ کے روز یہاں بادامی باق فوجی چھونی میں واقع پندروی کور کے ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران لڈاک کی تازہ صورتحال کے مطالب پوچھے جانے پر یہ جواب دیا اور کہا لڈاک میں آپریشن فوج کی چودوی کور دیکھتی ہے یہ شمالی کمانڈ کے تحت آتی ہے جس کا ہم بھی حصہ ہے جہاں تک میری جانکاری کا تعلق ہے وہاں سرحد پر صورتحال خابو میں ہے ناظرین سینئر کانگریسی قائد اور سابق وزیر محمد عارف نسیم قان نے ممبئی میں وزیر داخلہ انیل دیشمک سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا ہے کہ سلطان الہند خاجہ غریب النواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاقی کرنے والے نیوز 18 کے انکر امیش دیوگن کو فوری طور پر گریفتار کیا جائے چونکہ اس زمنے میں ممبئی سمیت مہاراشتہ کے مختلف عزلہ سے مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں نے پولیس ٹیشنوں میں اف آ آر درج کرائی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک دوریدہ دہن خاطئوں کو گریفتار نہیں کیا گیا ہے جس سے مسلمانوں میں استراب اور بیچے نہیں بڑھ رہی ہے ناظرین آئیے اس وقت بات کرتے ہیں امریکہ کی جیسے جیسے صدارتی انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے امریکہ کا سیاسی ماحول بھی گرم ہوتا جا رہا ہے اس موقع پر واشنگٹن پوشت کو دیئے ایک انٹرویوے میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن ہلری کلینٹن سے زیادہ کمزور امیدوار ہیں تاہم ڈیموکریٹس انہیں ٹرمپ کو شکست دینے کے حوالے سے زیادہ ہی پرجوش ہے ٹرمپ کے مطابق و معیشت کی ایک بھرپور بحالی پر یقین رکھتے ہیں امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں شکست دوچار ہوں گے اگر انتخابات میں ووٹنگ ایمیل کے ذریعے ہوئی اس لیے کہ ایسی صورت میں ڈیموکریٹس کی جانب سے ہیرہ پیری کی توقع ہے واضح رہے گوشتہ صداتی انتخابات میں ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگے تھے ناظرین یورپی پارلیمنٹ نے سیاہ فام امریکی شہری جارٹ فلائٹ کی پولیس تحویل میں ہلاکت اور ہر طرح کی نسل پرستی کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے اس قرارداد میں نسل پرستی کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران امریکی پولیس کی کاروائی پر بھی تنقید کی گئی ہے یورپی پارلیمنٹ نے یہ بیان جمعہ کے رات دیر گئے جاری کیا یورپی پارلیمنٹ نے کہا پارلیمنٹ نے جمعہ کو 493 اوٹوں کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پولیس حراست میں سیاہ فام امریکی شہری جارٹ فلائٹ کے ہلاکت اور دنیا میں اس طرح کے قتل کی مضمت کی گئی ہے یورپی پارلیمنٹ نے امریکی انتظامیہ سے نسل پرستی اور آدمی مساوات کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے پورا ہم نے احتجاج کرنے والوں اور صحافیوں پر پولیس کی پرتشدد کاروائیوں کی بھی پارلیمنٹ مضمت کرتی ہے ناظرین امریکہ میں غلامی کے خاتمے کی 155 برس مکمل ہونے پر جشن منانے کے لئے ملک کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر لاکھوں مظاہرین نے شرکت کی جون تینٹھ امریکہ کا ایک پرانا تہوار ہے جو ملک میں غلامی کے خاتمے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے اس موقع پر نسل پرستی کے خلاف امریکہ کے شکاگو، آکلینڈ، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، سیٹل، سین فرانسیس کو سمیت متعدد شہروں میں لوگوں نے شرکت کی مظاہرین نے اب انصاف لوگوں کو طاقت اور جارڈ فلائٹ کے نام کنارے لگایا مظاہرین نے بلیک لائفز میٹر کے بینر تلے جارڈ فلائٹ کی تصاویر کے ساتھ احتجاج بھی کیا ناظرین افغانستان کے بات کرتے ہیں افغانستان کی شمالی صوبہ حیرات میں ہونے والے بم حملے میں تین پولیس اہلکار حلاق ہو گئے ہیں حیرات محکم پولیس کے پریس ذمہ دار آتیق اللہ ویسک کہنا ہے کہ حیرات کی تحصیل کیشان تحصیل سے منسلی قاومے سڑک کنارے نصب بم کو پولیس گاڑی کے گزرنے کے وقت دھماکی سے اڑا دیا گیا تین پولیس اہلکاروں کے حلاق اور تین کے زخمے ہونے کی تو وضاحت ہوئی ہے جبکہ ویکس نے طالبان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹہرایا ہے اب خبر ترکی سے صدر رجب تیوردگان کا کہنا ہے کہ ہم ترکی کو دنیا کی پہلی دس بڑی معیشتوں میں شامل کرنے کے حدف کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں صدر ترکی نے فارس بیراج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا برسری اختیار آئے تو ملک میں دو سو چھہتر بیراج فعال تھے آج ہم گوشتہ اٹھارہ برسوں کے پانس سو پچھائیسوی بیراج کو استعمال ملا رہے ہیں ہم نے اپنے شہروں کو بیراجوں ہیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشنوں پینے کے ساتھ پانی کی تنصیبات اور نظام آپ پاشی سے لیس کرتے ہوئے قوم کی خوشحالی کی ستح کو تواتر سے بلند کیا ہے ناظرین آج کے ڈی این اے پروگرام میں بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی کچھ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ تب تکلے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ